بسم اللہ الرحمن الرحی اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب قریب سے ہوں گے میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کے اس میں میں آذر ہوں مسلم ریک نون کے لئے بری خبر شاملی آگئی مریان ویشتی صاحبہ کے لئے بری خبر کیا ہے آج مریان ویشتی صاحبہ پہلا جلسہ اوکڑا میں کرنے جا رہی ہیں لیکن ایک جلسے سے پہلے ہی نون لیگ کے لئے بری خبر سامنے آئی ہے بری خبر کی تفصیلات آگے چل کر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن خبر کی طرف چینلس پہلے آگے ویڈیو پہلے ریکویس کروں گا کہ سوڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائیب کیجئے گا سال اگر نوٹ کے ہی میڈت بھیگا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں بڑھتے ہیں خبر کی جانب آج مریان ویشری صاحبہ کا پہلا جلسہ ہے مسلم لیگ نون کا پہلا جلسہ ہے اکڑا میں لیکن اس جلسے سے پہلے ہی جو اکڑا کے جو تعلیمی نظام ہے اور جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ آج موتر رہیں گے یہ خبر میں خود سے پریک نہیں کر رہا بلکہ 24 نیوز اس خبر کو شیئر کر رہا ہے اور یہ خبر آج سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے کہ دیکھیں جلسو کی خاطر جلسو کی خاطر اور الیکشن کی خاطر تعلیمی سرگرمیاں موتر رہیں گے لیکن دوسری جانب سے مسلم لیگ نون کے لیے بری خبر ہے اور بری خبر کچھ اس لیے سے ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینئی اتنین رینما میاں نبید صاحب جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کر لی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آزاد امیدوار کی سیئر سے الیکشن لڑوں گا تو اکارا کے جلسے سے پہلے ہی نون لیگ کی بڑی ویکٹ گر چکی ہے میاں نبید صاحب جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون سے کنارہ کا شکریہ کر لی ہے اور اب انہوں نے مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کر کے وہ آزاد امیدوار کی سیئر سے الیکشن لڑے جا رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ ابھی نون لیگ نئے الیکشن لڑا نہیں ہے الیکشن ہوئے نہیں ہے لیکن نون لیگ کے جو سینی اترین لوگ ہیں وہ نون لیگا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں دانیال عزیز کے امطلق ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اور اس بڑی خبر کی تأثیرات پوچھوں ہیں کہ احسن اقباض صاحب نے الزام لگایا ہے کہ دانیال عزیز صاحب کے اوپر اور احسن اقباض صاحب کہتے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب کا جو رابطہ ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھا اور تحریک انصاف سے محبت کی وجہ سے دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ میرے خلاف بیانات دے رہے تھے احسن اقباض صاحب کے اس بیان کے بعد دانیال عزیز صاحب بھی ازاد امیدوار سیئر سے الیکشن لڑ رہے ہیں آئیشہ رجب صاحبہ جو ہیں وہ بھی ازاد امیدوار کی اسیئر سے الیکشن لڑ رہی ہیں لیکن مریان عزیز صاحبہ کے لیے ایک اور بہت بری خبر سامنے آئی ہے پچھلے چاند دنوں سے خبر چاہ رہی تھی کہ مریان عزیز صاحبہ کے اگنس تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ کھڑا نہیں ہوگا ابھی تک کل کے غالی ہیں لیکن اب مریان عزیز صاحبہ کے اگنس تحریک انصاف نے اپنے نمائندے جو ہیں وہ اتار دئی ہیں مریان عزیز صاحبہ کے جو پہلے جلسے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک چھوٹی ہی نظر دوڑاتے ہیں مریان عزیز صاحبہ نے جلسہ کیا تھا جب الیکشن کا اعلان ہونے والا تھا یا یوں کہلیں کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا تھا اور ہمیں پتا تھا کہ دوہزار چوبیس میں الیکشن ہوں گے اور مریان عزیز صاحبہ نے پہلا جلسہ کیا تھا شہدرہ ٹاؤن میں شہدرہ ٹاؤن یہ علاقہ ہے راجہ ریاض صاحب کا اور راجہ ریاض صاحب نے بھی نون لیگ کا ٹکل لینے سے انکار کر دی ہے اور نون لیگ کے پینل سے وہ الیکشن نہیں لڑنے جا رہے نون لی سے تقریبا ان کی رائیں جدا ہی سنجھیں کیونکہ راجہ ریاض صاحب کو اپنی اہلیت اور اپنی پاپولیٹی کا اندازہ اس جلسے سے ہو گیا تھا جو شہدرہ ٹاؤن میں ہوا تھا اور جلسہ جو شہدرہ ٹاؤن میں مریعن و عشی صاحبہ کا تھا وہ ایک بند گلی میں تھا اس کے باوجود بھی مریعن و عشی صاحبہ کے وہاں پر لوگوں کی تھوڑی تعداد نہیں ایونکہ وہ گلی بھی کوئی نہیں بری گی تھی تو مریعن و عشی صاحبہ جلسے جب بھی کرتے ہیں تو ان کے جلسے ناکام ہوتے ہیں آج تک میں نے اپنی جدنی بھی میری نیوز ریپورٹن میں میرا ٹائم ہوئے تقریباً چار پانچ سال ہو چکے ہیں اور میں نیوز ریپورٹنگ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں صافت کرتا ہوں تو میں نے اپنی صافتی جو تاریخ ہے اور جو صافتی عرصہ ہے جو جتنا بھی میں نے الیکشن کو کور کرنے میں یا الیکشن سیروی ریپورٹس بنانے میں تمام تار نیوز شیئر کرنے میں میرا جتنا بھی ٹائم گزرا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ مریعہ نوازشی صاحبہ نے کوئی ایک ایسا جلسہ کیا ہو جس میں انہوں نے مینارے پاکستان بر دیا ہو میں نے کوئی ایک ایسا جلسہ نہیں دیا دیکھا کہ مریعہ نوازشی صاحبہ نے اپنا جو ابائی ہلکہ ہے این ایک سو تیس جو کہ میاں نوازشی صاحب کا ہلکہ ہے وہاں پر مریعہ نوازشی صاحبہ نے یا پھر نوازشی صاحب نے ابھی تک کوئی انہوں نے بڑا جلسہ نہیں کیا مسلم لیق نون کی حوالے سے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ الکا انہیں ایک سو تیس میں جو کہ نوازشری صاحب کا ابائی الکا ہے ابھی تک نوازشری صاحب نے وہاں سے سیاست یعنی کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس الیکشن میں انہوں نے کوئی ابھی تک انہوں نے کوئی انتخابی سردرمی شروع نہیں کی کوئی جلسہ نہیں ہوا کوئی جلوس نہیں نکلا مسلم لیق نون والے ایک بند کملے میں بیٹھ گئے ہیں آج جلسہ تو کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی نکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے اور میں اسی کو سمتا ہوں کہ آج کا جلسہ کوئی بہت زبردست جلسہ نہیں ہونے جا رہا ایسا ممکن نہیں ہے کہ مریان واشدی صاحب کا جلسہ دیکھنے کے لیے لوگ نکلے دیکھیں یہاں پر میں مریان واشدی صاحب کی پوپلیٹی کے اوپر نہیں جاؤں گا میں ان کی پوپلیٹی کا یہاں پر ذکر نہیں کروں گا کہ لوگ ان کو ووڈ ڈالیں گے یا نہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہاں پر میں ایک چیز ضرور کہنا جاؤں گا کہ مریان واشدی صاحب کے جلسے میں لوگ عوام کیوں نہیں نکلتے مریان واشدی صاحبہ جب بھی جلسہ کرتی ہیں جب بھی تقریر کرتی ہیں یا جب بھی پریس کانفرس کرتی ہیں تو ان کی تقریر میں ان کے جلسے میں اور ان کی پریس کانفرس میں صرف صرف یہ کہا جاتا ہے کہ فراغ گوگی نے یہ کیا بشرا نے یہ کیا عمرانہ نے یہ کیا اور ہر وقت وہ الزمات ہی لگاتی رہتی ہیں اس الزمات کو اور ان تمہار تر الزمات کو عدالت میں پروف ہونا ہے اور اس الزمات کی سے چاہیی ہمیں اس میں پتا چلے گی کہ جب عمران صاحب کو کوئی بڑی سزا ہوگی یا پھر عدالت عمران صاحب کو مجرم ڈکلئر کر دے گی یہاں پر وہ کیسز چاہ رہے ہیں اس زمات کی سیاست سے مریان واشدی صاحبہ باہر نہیں نکلتی عام عوام جو کہ جلسے میں جاتی ہے یا کسی ریلیس میں نکلتی ہے یا پھر کسی میٹنگ میں جاتی ہے کارنر میٹنگ میں جاتی ہے تو ان کے ذہن میں جو سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس جلسے میں جائیں گے ہمیں کیا ملے گا عوام کے فائدے کے لیے مریان واشدی صاحبہ کیا بات کریں گی جب وہ بات نہیں کرتی تو پھر عوام مریان واشدی صاحبہ کو سننے کے لیے نہیں چاہتی اور رون لیگ کی جو سیاست ہے اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے well thanks for watching this video ویڈیو پسند آنے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سپرائیب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاج پاکستان زندہ بات کومنٹ سکشن میں لکھئے گا اور بقاعدہ جو لوگ اوکانا سے تلر رکھتے ہیں اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں تو کومنٹ سکشن میں اپتہی گا کہ آپ مریان واشدی صاحبہ کے جلسہ دیکھنے گئے تھے یا نہیں ووڈ ڈالیں گے یا نہیں کس پارٹی کو وہ ڈالیں گے لیلیو کومنٹ سیکشن بیلو تینکس پر واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات